یہ پہلے بھی بیک ورڈ تھے اوپ مکھ منتری بننے کے بعد بھی بیک ورڈ رہ گئے آپ نے سنا ہوگا ایک بار مکھ منتری کہیں شلے گئے ایک بار مکھ منتری لگنوں میں نہیں تھے یہی اوپ مکھ منتری موریہ جی نے قبضہ کر لیا تھا شاہ سی بھون میں جہاں مکھ منتری بیٹھتے ہیں کرسی پر بیٹھ گئے نام لکھوا دیا ڈی جی پی ہوم سیکرٹی اور سب کی میٹنگ کر لی اور میٹنگ کے بعد جب مکھ منتری کو پتا لگا تو وہ کرسی بھی چھین لی اور وہ جو نام لکھی ہوئی پٹی تھی اس پر بھی اٹھا کر کے ڈسٹ بین میں بھیگ دی یہی حیثیت ہے یہ اوپ مکھ منتری کی اگر یہ بات غلط ہو تو ایک بوٹ مد دینا موریہ سماس کے لوگوں اگر افمان ہوا ہے تو ایک ایک بوٹ موریہ سماس میں کہنا چاہتا ہوں بوٹ ڈال دینا سماس بادی پارٹی پر اور پھر بہت باہر ہو رہی ہے بھشنہ چار پر بے ایمانی پر بہت بات ہو رہی ہے ہم اور آپ ان سمجھنا لوگوں کی سمجھ کو نہیں سمجھ پائیں گے ابھی نوٹ بندی کے بہانے پورے دیش کے گریبوں کا پیسہ بینک میں جمعت رہ دیا یہ جو بینک کے ایک حالی پڑی ہوئی تھی ان بینکوں میں پیسہ کوئی لینے والا نہیں تھا اور بینکوں کی بھی ہیچیں نہیں تھی کہ پیسہ کسی کو دے دے کاروبار کھل لیے لیکن دیش کے پیدان منتی جی نے فیصلہ کیا نوٹ بندی کر دی اور نوٹ بندی کے بہانے ایک ایک گریب کا پیسہ بینک میں جمع کرا دیا اور جب بینکوں میں پیسہ جمع ہو گیا تو بتاؤ کون پیسہ لے کر کے چلا گیا آپ جانتے ہو گئے یہ بی جی پی کے لوگ کہتے تھے ہم مجھے یاد ہے یہاں پر بلان منتی جی آ کر کے کہے تھے کہ تھانے اگر کوئی چلا رہا ہے تو وہ یاد اب چلا رہے ہیں تھانا آج ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کون تھانا چلا رہا ہے کس کے نیچے پولیس چل رہیے یہ بھی ہمیں بتا دو آج جو جاتی کی آدھار پر بات کرتے تھے کم سے کم آج بتاؤ کہ کون سی جاتی کہاں پر بیٹھی ہے آج حساب کتاب کیوں نہیں دیتے ہو اور پھر جو پیسہ لے کر کے چلے گئے ہر کوئی بھی پولیس کا عدکاری ہوتا تھا اگر اس کی نام پر یاد اب لکھا تھا تو کہتے تھے یہ رشتدار ہے یہی کہتے تھے رشتدار ہے ہم بھی پوچھنا چاہتے ہیں اگر یاد اب یاد اب رشتدار ہے تو بتاؤ پیسے لینے والا رشتدار کس کا ہے جو بدیش چلا گیا وہ بھی رشتدار کس کا ہے کم سے کم یہ تو ہمیں بتا دو کون ہے کس کا رشتدار اگر یاد اب یاد اب کا رشتدار ہو سکتا ہے تو پھر